اللہ تعالیٰ اور صبر کرتے کیا ہے چاروں لفظ مؤمن کے لئے نہ صرف عزاز میں بلکہ ایک ایسا توفہ جس کے ذریعے سے مؤمن دنیا و آخرت میں نہ صرف زینت پائے گا بلکہ خدا بخر و مباہات کے ذریعے سے ملائکہ میں اس بندے مؤمن جس کے پاس چاروں صفات ہوں گی اس کا ذکر بھی کرے گا اور اسے باقی بھی رکھے گا اللہ 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 چجار کرتا ہے آور زیسی مؤمن کو قبر میں رکھا جائے گا خدااند آلم ملائکہ کے ذریعے سے دو توفے بھیج رہے گا ں دو توقے اسے زیادہ دیے جانگی کا پہلا توقہ یہ ہے کہ مؤمن pens یہ کہا جایگا تیرے لیے بحشت کو ہم نے سجا رکھا سلوات پڑے محمد کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے مؤمن اور ہمارے متقین کے لیے جنب کو آراستہ کیا گیا ہے جنب کو سجایا گیا تو پہلا تحفہ جو مؤمن کو قبر میں بشارت کے طور پر دیا جائے گا مبشر و نظیر بن کر ملائکہ جو آئیں گے وہ یہ تحفہ دیں گے کہ تمہیں بحشت میں داخل کیا جاتا ہے بحشت تمہارا انتظار کرنے گا اور دوسرا تحفہ یہ ہے کہ تمہاری جنازے میں جو شریف ہوئے ہیں ان کو بخشش دے دی گئی ہے سلام علیہ وآلہ وسلم یہ ہے مندل کے جہاں حدیث کے مفاہیوں ظاہر ہوتے ہیں بیرمان نے فرمایا من مات علیہ وآلہ علی محمد وختمات مخفورا اور مخبرت کیسے پاتا ہے انسان ایمان عمل حق اور سب اچھاروں چینوں اس کے پاس یہ چھاروں چینوں کے دریئے سے پرہ انتیاز اسے حاصل ہوتا ہے انہا شیطان تو ہمیشہ بہتاوے میں لگائی رہتا ہے لیکن دوسرک دل سے ایمان لے کر آیا اور امالِ صالح وجہ لاتا رہنا خدا خود اس کی لفاظتر کے لئے ملائکہ کو بن کر دیں مصال آپ کی کنٹر میں اس کرتوں حضورت میں سے بہتر جانتے ہیں اپنے نوجوان حیجر کے لئے اس کروں لیکن ایسے نہیں لا وضع بلن سرورت لا وضع حمال 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 اس کا کیا کیا حسنات مومن کے لئے رکھا کیا کیا درجات مومن کے لئے رکھا عظمتیں کیا کیا رکھا ایک شخص نماز باد یماد کا پاپل ادھر ادا ہوئی دھر سے پوراً ایک مسجد سے پھر بڑھانا ادھر ادا ہوئی مسجد سے وہ دیباس ریبتن کیا ہوا ایک مرتبہ جیسے ہی آگے پڑھا کچھ دودھ پاسلے پہ نہ پہنچا تھا لیکنہ پانی اور پیچر پڑھا اس کا پید مسل گیا اور وہ کیچڑ میں گھر گیا لیکن جیسے ہی کیچڑ میں گھر گیا وہ فوراً اٹھ کھڑا اور دوڑتا ہوا گھر واقع سار اور آنے کے بعد لباس کو دبدیل کیا اور پھر فوراً مسجد کی طرف لیکن دوسری بار بھی ایسے ہی ہو کہ اسی مخام پر جیسے ہی پہنچا فوراً گر گر گیا لیکن نمت کو نہ ہوا رہا ہے فوراً اٹھا اٹھ کر کہ یہ آدمائش دنیا یہ ہے کیفیات دنیا کہ جو مومن پر گزرتی ہیں استقامت اور سر کے ساتھ مومن کو ہر منزل پر آگے بڑھتے ہی رہنے ہیں کہیں ہمت نہیں ہار رہا ہے کہ یہ مصیبت آگئی یہ بھلا آگئی ہے یہ بھلا آگئی امراض سامنے آگئی یہ ساری چیزیں مومن ان ساری چیزوں سے ڈپنے والا نہیں کہہ گیا اللہ 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 اس لئے کہ جانتا ہے کہ شفا بھی ملے گی تو اسی فرشِ بے شک وار بے شک وار یوں کہاں معصوم اس لئے اگر شدخ دل سے ایمان لائے ہیں معصوم کے ولایت اور ان کی اطاعت پر یہ حدیث نظر کرانے جانے کریں گے حاصل نے فرمایا پرشِ ادا پر آؤ اگر بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو پرشِ ادا پر بیٹھ کر لنگی لنگی سانسے لو سواں امام 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 وہ ہے جس کی طرح قذب کا شاہبہ بھی نہیں ہے صادقین کا اور امام 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 اور یہ کہا رہی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ بار بار گر رہے ہیں چلیں آئیں آپ کو مسجد تک پہنچاھیں اس نے کہا یہ شخص بڑا مہربان اور مسلسل مجھ کا نظر رکھا ہوا ہے اور اب یہ نیک عمل کر رہا ہے کہ یہ مسجد تک پہنچانے کے لئے تیار ہو بڑی تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف یہ دونوں روانہ ہو اب جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے خلٹ کر کے دیکھا کہ وہ شخص مجھے مدد کرنے کے لئے آیا مسجد کے باہر ہی کھڑا تو اس نے اخلاقا تو اس نے کہا کہ جب آپ نے میری مدد فرمائی یہاں تک آئے ہیں تو چلیں آئیں مسجد میں داخل ہو نماز پڑھ لیں باجمات نماز ہوگی ہے نماز پڑھ لیں تو اوراں اس نے کہا کہ جی آپ نے مجھے پہچھانا دیں تو وجہ پہنچانے کہ کون ہو واقعی میں تمہیں نہیں جانتا کون ہو اور ایک انجان نظر آتے ہو میری مدد فرمائی مسجد تک مجھے پہنچا تو اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں تو عزیز آنی گرمی باز اوقات کچھ نیک کام ابلیس بھی کرتا ہے اسی لئے مولا نے فرمایا کہ ہمارے مومن کو نمازوں سے نہ پہچھانو روضوں سے نہ پہچھانو ہمارے مومن کو پہچھانو تو اس کے معاملات کے ذریعے سے پہچھانو سلوات پہچھانو اس لئے کہ نمازیں تو بہت پڑھنے ہیں لوگ روضے تو بہت پڑھنے ہیں لوگ یہ نماز کیا خبول ہیں کہ ہر ایکیس نہیں ہیں کیوں نہیں یہ خبول ہیں نماز کو پڑھی تھی اللہ ہی کے لیے نماز پڑھی تھی اللہ ہی کے لیے کہ نہیں اس نماز کے روح کو نہیں جانا اس کی ولایت کو نہیں حاصل کیا اس کے مخصر کو حاصل نہیں گیا تو جب یہ ساری چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں تو نماز اسے خائدہ کہاں پہنچائے گی خلوات پڑھیں محمد تو اب اس شخص کو حیرت ہوئی کہ بھئی تم ابلیس ہو اور نیک کام انجام دے رہے ہو کہ مجھے مسجد تک پہنچایاں تو وجہ فرمائیے کہ تمہیں تو مجھے روکنا چاہیے تھا اللہ کی عبادت اور اطاع سے تو مجھے روکنا چاہیے تھا لیکن بلعک نہیں کہاں کہ تم مجھے مسجد تک پہنچا رہے ہو ایک مرتبہ ہز کر کے کہنے لگا کہ اس میں بھی میرا ہی فائدہ ہے اور تاجیب پر بس کہ بھئی ایک نمازی کو مسجد تک پہنچا رہا ہے اور ابلیس کہہ رہا اس میں میرا ہی فائدہ ہے ایک مرتبہ پوچھا کہ وہ کیسے کہا کہ جب تم گھر سے برامت ہوئے تھے پہلی مرتبہ جو گیرے تھے تم گیرے نہیں تھے میں نے گرایا میں نے تمہیں گرایا تاکہ مسجد تک نہ پہنچ پائیں لیکن تم نے ارادہ کر لیا دوسری مرتبہ مسجد جانے کا تو خداوند عالم نے تمہاری اس ارادے اور نیت پر تمہارے والدین کو بھر تو دیا اے تمالے پہلے عالم صرف تمہارے اس ارادے پر نہیں انجام دیا اس ارادے پر خداوند عالم نے تمہارے والدین کی وخشی کر دی ہے کہ دوسری مرتبہ کہ دوسری مرتبہ بھی میں نہیں گرایا اسی لئے گرایاں مسجد تک نہ پہنچ جائے لیکن دوسری مرتبہ پھر نے تم ارادہ کر لیا دوسری مرتبہ مسجد جانے کا اس ارادے پہ خدا نے تمہارے تمام اہلِ قانوادہ کو بخش دیا سلوہ کر دیں اس ارادے پہ مومن کی بات ہو رہے ہیں عزیزہ نگرہ ظہر مومن کی تو نمازی قبول نہیں ہے مومن کی بات ہوئے کہ مومن نے ارادہ کیا ادھر خدا نے والدین کو بھی بخش دے دیا اور اہلِ قانا کو بھی بخش دیا اب میں نے یہ سوچا کہ اگر تیسری مرتبہ تمہیں گرا دوں اور روگ دوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ارادے کی وجہ سے تمام تمہارے اہلِ محلہ اور مومنی کو بخش دیا سلوات مردہ محمد 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 اہلِ محلہ اور تمام مومنین اور مومنات کو خدا بخش نہ دے اسی لئے میں نے تمہیں جلد مذہب تک پہنچا دیا ایک بلند ترین سلوات پڑھنا اہلِ محمد اہلِ محمد اہلِ محمد یہ عظمت مؤمن ہیں اگر مؤمن صرف صرف دل سے ارادہ کرتا ہے تو نحر رحمتوں کی بارشیں ہو جائیں اور اگر عمل پیرا ہو جائیں اور عمل کرے تو اس کا عجر و سواب یقینات خدا ہی بہتر جانتا ہے ایک درود پڑھتا ہے مومن چار سو پرست ایک ملک اس کا عذر لکھتا ہے تو نحر رحمت اہلِ محمد اہلِ محمد یقینات مسائب و عالم سے مومن غبراتا نہیں ہے بلکہ صرف اے دل سے اور عظم کو اپنے یوں ظاہر کرتا ہے چاہے کتنی پریشانی ہیں چاہے کتنی مشہہ کلائیں یوں اس کو درِ اہلِ وید مل گیا ایسا در مل گیا ہے ایک حدیث نظر کروں مرونی پہ سالِ سواب پہن جائے بڑے مہار اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد ہم نے محمد فرماتے ہیں کہ تم اپنی سوچوں کو توجہ فرمائیو اپنی سوچوں کو بھی پاک اور پاکیزہ رکھو توجہ فرمائیو یعنی خیالات فکر یہ ساری چیزیں میں پاک اور پاکیزہ رکھو کیونکہ جیسی سوچ ہوگی ویسا عمل ہوگا توجہ فرمائیو اپنی سوچوں کو جتنی سوچ تم پاک رکھو گے جتنی پاک و پاکیزہ تمہاری حیمیت ہوگی عمل اتنا ہی تمہارا خالص ہوتا چلا جائے گا اور یہ ہوگا ہی نہیں جب تک کہ ہماری محبت اور بلایت ہماری بلایت اور محبت عزیزانِ گرامی ایک اور جملہ نظر کرو عزیزانِ گرامی ابھی آپ نے سنا عبادت کی روح کیا ہیں نماز گوزہ حد اور یہ ساری روح کیا ہیں ولایتیلی اور محبت اہلِ بید امام نے فرمایا صرف یہی نہیں ہے ارکانِ دین میں ہماری ولایت رکھی گئے بلکہ امام نے فرمایا کہ دین میں اگر اگر ہماری ولایت نہ ہوتی تو یہ دین بھی خابل قبول نہ ہوتی تو دین کا اصل مطن اصل حیات اصل جان اصل روح ہے تو ہماری ولایت ہے ہماری محبت ہے بات ایسے نمازوں کا خول ہے عزیزانِ گرامی قرآن سے ملا کر دیکھئے اسی لئے قرآن میں آئے بللغ ہے سلوات پڑھیں وَإِلَّمْ تَفْعَلْ کا لفظ ہے دنیا کے سمجھ میں نہیں آئے گا جس سے کہہ رہا ہے پیغمبر جس کے صدقے میں ساری کائنات بھرکوی وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا بلزانِ گرامی دین اگر تقویل پاتا ہے نعمتیں تمام ہوتی ہیں اگر انسان مشرف پر اسلام ہو رہا ہے تو اس کے لئے حقیقت ضروری ہے وہ ولایت کا اخرار کرے ورنہ اس کا دین پر آنا یا دین پر خائم رہنا ممکن ہی نہیں بلکہ وہ اس دنیا سے تسارے میں جائے گا اور آخرت اس کے لئے جہنم رہے لیکن جب کمومن اس دنیا میں محبت اہل بیت کے ساتھ زندگی بزارتا ہے معصو فرماتے ضرورا بھی اگر اسے تکلیف پہنچتی ہیں کسی بھی عنوان سے تو وجو فرمائیے حتیٰ کہ میں نے حدیث دیکھئیے جب کمیس ہو جاتا ہے انسان خواب آتا ہے آتے ہیں نا ہر ایک تو خواب آتا ہے اور چونکیوٹ جاتا ہے بعض جراؤنی خواب آتا ہے حیبت تاریخ ہو جاتا ہے امام فرماتے ہیں حتیٰ کہ اس خواب میں جو اسے عزیت ہوئی ہے اس کا بھی عجر خدا منجالاً آخرت میں اٹھا کر رکھا سلوات بھائے محمد سلوات بھائے محمد سلوات بھائے محمد خواب میں انسان کے جو عزیت ہوتی ہے اس عزیت کا بھی عاجر خدا منجالاً آخرت میں رکھا ہے اگر ولایت کے راستے میں محبت اہل بیت کے راستے میں جنانِ گرامی اگر اس جسم کو ختم ہونا ہے تو ختم ہو جاؤں کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ جسم ختم ہونے والا تک نہیں ہے یہی جسم ہمارے لئے قیامت میں دواہی دینے والا ہے یہی وہ جسم ہے جو ہمارے لئے قیامت میں زینت بننے والا ہے تو جنانِ گرامی جفر کو تمام کر دوں شہدائی تربلان جب انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ حسین پر جان دینا سب سے بڑی کامیان کی ہے فوض الحقیم ہے دیکھیں میں نے ایسی جملہ نہیں کہہ دیا اگر میرے زمانے کے امام کا جملہ سلوات بڑی محمد اللہ 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 ہمیں حسین تو آ رہے ہیں غاب الحوائش تو آ رہے ہیں شہدائی تربلہ کی منزلی ہے زمانے کے امام فرمان بیبی انتا امی میں فدا ہو جائے میرے ماں باپ فدا ہو جائے کون کہہ رہا یہ حج یا خدا کیا ہے حضر مات کیوں؟ اس لئے کہ حسین نے فقد کیا نا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بیئیہ کو ملے نہ میرے نانا کو ملے اور یہی اصحاب جب کربلہ کے میدان میں جلتی زمین پا پڑے ہوئے ہیں کہ حسین آواز ہیں اے میرے حبیب کہاں ہو حسین اے دوہیر کہاں ہو حسین تمہاروں نے اے جون کہاں ہو اے مسلم اپنے حسین کا یہاں تک اپنے بیٹے کو پتا رہا والدی علی احمد اے ملے اب تمہارے باپ کو کوئی سوار کروانے والا دل اس لئے کہ پراتی پرم دیکھر کہاں ہے اے اے والبن اللہ اے ترے بھائی تو کہاں ہو جوئے کہ ہی ہے کہ کٹی ہوئی کردنوں سے آوا دل لبائے کیا ابنہ زہران لبنہ ایک یا ابن زہران عزیزہ یہ غروت کو جیسے ہی زیلم نے دیکھا لجانے پرسان کر لائی کم آ جائے غم نہ کرو تو انہوں نے زیلم نے سبار کو کر دیا عزیزہ مگر کیا قیامت ہے کیا قیامت ہے کہ جلگنا قدم آگے نہیں بڑا رہا بزیدی بزگر تمام ہے حسین نے اپنی غروت کا اظہار کیا کہ جلگنا نہ جانتا ہوں وہ بھی میرے ساتھ صبح سے ناشیہ اٹھا تھن چکا ہے لیکن اب یہ حسین تھی آخری سوالی یہ مختلفت مہچاتے ہیں بے سوالی میں جو اشارہ کیا انہوں نے کسی بات کو منظر نہ دکھائے کیا دیکھا حسین نہیں مجھے انہوں نے مجھے ناکہ سفات لبردی کو ناکہ بہت کرو 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 موسیقی موسیقی موسیقی